حضرت یحیٰ بن عیوب حضائی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک پرہیزگار جوان تھا وہ مسجد میں گوشہ نشین رہتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص بہت ہی پسند تھا اس جوان کا بڑا باپ زندہ تھا وہ شخص عشاء کے بعد اپنے بڑے باپ سے ملنے روزانہ جایا کرتا تھا راستے میں ایک عورت کا مکان تھا وہ اس جوان پر فارفتہ ہو گئی اور بہکانے لگی روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی اور جوان کو دے کر بہکانے لگتی ایک رات اس شخص کا گزر ہوا تو اس عورت نے بہکانہ شروع کیا یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا اچانک اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور یہ آیت اس کی زبان سے بے ساحتہ جاری ہو گئی بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان چھوٹا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر گشت کھا کر وہ ہی دروازے پر گر پڑا اندر سے عورت آئی یہ دیکھ کر کہ جوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے اس کو اپنے اوپر الزام آنے کا اندیشہ ہوا چنانچہ اس نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اس کے دروازے پر ڈال دیا ادھر بڑا باپ اپنے لڑکے کی آمنت کا منتظر تھا جب بہت دیر تک وہ نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا دیکھا کہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے بڑے نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گیا رات کو وہ جوان ہوش میں آیا باپ نے پوچھا بیٹا تجھے کیا ہو گیا تھا اس نے جواب دیا خیریت ہے باپ نے واقعے کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا پھر باپ نے پوچھا وہ کون سی آیت تھی جو تونے پری تھی یہ سن کر بیٹے نے مذکورہ آیت پڑھ کر سنا دی اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا اس کو ہلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے چنانچہ رات ہی کو دفن کر دیا گیا جب صبح ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو مرحوم کے بڑے باپ کے پاس تازیت کے لئے گئے تازیت کے بعد شکایت کی کہ مجھے خبر کیوں نہ دی اس نے کہا امیر المومنین رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دے سکے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ قبر پر جا کر فرمایا اور اس شخص کے لئے جو خدا سے ڈرتا ہے دو باغ ہیں اس شخص نے قبر کے اندر سے جواب دیا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عمر اللہ نے مجھے دو جنتیں دے دی ہیں تو پیارے دوستو آج کی وڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا زہار زور کیجئے گا مزید ایسی تاریخی اسلامیک وڈیو دیکھنے اور سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جلدی ملاقات ہوگی نیو وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ